موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سے ایک ایسے عمل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس عمل کو کرے یا ان میں سے کوئی عمل کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس کسی جنت کی حور سے چاہے نکاح کروا دیا جائے گا اس زمن میں مسند ابو یعلا میں ایک روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے اور جس کسی حور جنت سے چاہے نکاح اس کا کرا دیا جائے جو اپنے قاتل کو معاف کر دے نمبر ایک نمبر دو اور پوشیدہ قرض ادا کر دے نمبر دو اور یہ نمبر تین ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قل ہو اللہ احد یعنی پوری سورہ مبارکہ پڑھے دس مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد تو ان میں پچاس دفعہ ہو گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کر لے آپ نے فرمایا کہ جو ایک کر لے اس کا بھی یہی درجہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس روایت کو مسند ابی علیہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ون تھاؤزن سیون ہنڈرڈن نائنٹی فور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قل ہو اللہ احد دس دفعہ پڑھوں نماز کے بعد ہر نماز کے بعد دن میں پانچ نمازیں ہیں تو پچاس دفعہ ہو گئے اس سے اتنی بڑی فضیلت اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طریقے سے آپ کو یہاں پر نماز کی پابندی کی ترغیب مل رہی ہے یہ ترغیب ہے یہ لالچ نہیں ہے ترغیب ہوتی ہے لالچ اور ترغیب میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اب ایک طرف تو آپ کوشش کریں گے کہ بھائی نماز قضا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے یہ اللہ کا ذکر رہنا جائے اور قل ہو اللہ احد کی برکتیں اتنی ہیں کہ اس سے ایمان میں بڑی مضبوطی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کے لئے کرے یقین کامل کے ساتھ کرے پڑھ کے کرے سمجھ کے کرے تو اس پر ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے الفاظ پر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے یعنی حضور کے کہے کو کہا ماننا یہی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو ایمان تو یہیں قل میں تمہارا پورا ہو گیا جب قل کی تزدیق ہو گئی تو مومن ہو گئے تو قل اے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیں کہ اللہ کون ہے ایک ہے ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو شرک کی تو جڑی مٹ گئی نا جب شرک کی جڑ مٹ گئی تو پھر آگے کون ہے وہ بینیاز ہے اسے کسی کے ضرورت نہیں ہے تم سب اس کے محتاج ہو وہ سمد ہے وہ بینیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا واپ نہ کسی کا بیٹھا نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا وہ تو باپ بیٹے کے رشتوں سے پاک ہے ہر قسم کی شرک کی جڑ کٹ کے پھر کہا اس کے برابر بھی کوئی نہیں ولم یکل لہو کفو ونحد کوئی اس کے برابر نہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو لا نظیر لہو ولا شبیح لہو اس کی کوئی مثل نہیں کوئی اس کی مثال نہیں اس کی کوئی شبیح نہیں اس کی کوئی نظیر نہیں وہ اللہ واحد یکتا ہے وہی مالک الملک ہے جب یہ انسان کا ذہن بن جائے اور اس کو انسان دس دفعہ پڑھے اور دن میں پچاس دفعہ پڑھے تو سوچے اس کی ایمان کی کیا قوت کیا طاقت ہوگی پھر وہ کسی غیر کے آگے چھکے گا کبھی نہیں چھکے گا کبھی کسی غیر کی عبادت کرے گا کبھی نہیں کرے گا تو یہ تو ایک ترغیب ہے اور تین کاموں میں سے کہ تین کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے یعنی ایمان شرط ہے اس کے بعد کام ہے تو اس سے اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ جو اچھے کام تو کرتے ہیں پر ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ جو اچھا کام کرے گا پر ایمان کے ساتھ نہیں کرے گا تو اس کا کوئی گزر نہیں ہے جنت میں جنت میں جانے کے لیے شرط ایمان ہے ایمان کے بعد عمل صالح اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے کہ خسارے میں ہیں انسان مگر وہ نہیں کون جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے اسی طرح سورة تین اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ایمان پہلے ہے نیک عمل بعد میں ہے تو اسی لیے کہا اس روایت میں بھی کہ تین کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے یعنی قل ہو اللہ ہو آہد تو ایک عمل ہو گیا اس سے پہلے ایمان ہے پھر جو ایمان کے اس کیفیت پہ پہنچ جائے تو وہ ایمان کے ساتھ پھر جنت کے کسی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور جس کسی ہور سے جنت سے چاہے نکاح کر دیا جائے تو جنت میں دخول بھی اس کی مرضی اور جنت میں نکاح بھی اس کی مرضی جو رب کی طرف سے عطا ہوگا وہ تو ہوگا اس کے علاوہ اچھا یہاں پر یہ انسان نہیں خواہش کرے گا کسی اور کی چیز کی یہ بھی جنت میں جو ہے نا لوگوں کو بڑا مغالطہ لگتا ہے اگر کسی نے کسی اور کی کسی پھر جنت میں نعمتوں کی کمی تھوڑی ہے کوئی ایک ہور لعبہ تھوڑی ہے کوئی ایک ہور کی قسمیں اس قسموں میں پک کروڑوں عربوں کھربوں ہو رہے ہیں ہر ایک کس کی ملے گی اور اس کو دوسرے کی طرف نظر بھی نہیں جائے گی یہ فکر ہی نہیں ہوگی دوسرے کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا نہیں ہے جس کے پاس جو ہے اس میں خوش ہے یہی تو مسئلہ ہے نا لوگ جنت کو دنیا کے ترازوں میں تولنے جب لگتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا میرے پاس یہ کم ہے وہاں پہ کچھ کم کا سوال ہی نہیں ہے جو ملے گا انسان کہے گا یہ بھی بہت زیادہ ہے میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا یہ کیفیت ہوگی وہاں پہ شکر گزاری ہوگی ہر سانس جب لوگ ہے نا اس کے اندر اللہ کی تذبیح ہم تو سنا بیان ہوگی اور زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی جیسے آپ یہاں سانس لیتے ہیں نا تو ہوا اندر جاتی ہے باہر آتی ہے وہاں پہ ہوا بھی اندر جا رہی ہے تو اللہ کا ذکر کر کے باہر آ رہی ہے آپ کے لئے کوئی مشقت نہیں ہے اس میں آپ کو کوئی زبان نہیں ہلانی ہے اور اللہ کی حمد و سنا اور اللہ کی تذبیح اللہ کی تحلیل یہ جنت کا ماحول ہے قالو سلامہ جنت کا ماحول ہے تو کیا ہیں کون ہیں وہ لوگ جس کا دل اتنا اتنا جو ہے رحم دل ہو جائے کہ وہ مخلوق کا اتنا بڑا گناہ کہ اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے یہ بہت بہت چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور پوشیدہ قرض ادا کر دے پتہ بھی نہیں چلے کسی کا قرض ادا کر دی یہ چیز میں نے غیر مسلموں میں بھی دیکھی ہے مسلمانوں میں بھی دیکھی لیکن غیر مسلموں میں ان کے اس عمل کا انہیں یہی سواب مل جاتا ہے متر سواب انہسنس کے جو بھی ان کے دوسرے دنیاوی مسائل ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں امریکہ وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی لوگ پوشیدہ طور پہ بچوں کی سکول کے کالجز یونیورسلیز کے قرضیں پے کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ قرض سے آزاد ہو جائیں گے تو جو کمائیں گے اس سے اپنی زندگی سمار لیں گے اس طرح کے اور مسائل اور بہت ساری باتیں کسی اچھے بچے کو سکولرشپ دے دیتے ہیں کہ وہ پڑھ لے اس پہ قرضہ نہ ہو تعلیم کا تعلیم بہت مہنگی ہے تو پوشیدہ قرض ادا کر دیا کسی کا اور ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قل ہو اللہ احد آخر تک پوری قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد پوری سورہ پڑی دس تک ارام سے اتمنان سے گاڑیاں نہیں بھگانی آپ نے اللہ کے ذکر میں گاڑیاں نہیں بھگانی اللہ کے ذکر کی چاشنی اور حلاوت اگر حاصل کرنی ہے نا اس میں اپنے دل کو اور دماغ کو حاضر رکھنا ہے دل سے ذکر ہوگا دماغ سے سمجھو گے اور زبان سے ادا کرو گے جب یہ تینوں چیزیں ہارمنی میں آ جائیں گے پھر سکون ملے گا نماز میں بھی یہی اصول رکھو پھر نماز کا سکون نصیب ہوگا پھر صحیح معنی میں نماز پڑھنے کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا مزہ بھی آئے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی کی کروڑ و رحمتیں ہوں کیا خوبصورت سوال پوچھ کے امت کا مسئلہ کتنا آسان کر دیا کہا کہ یا رسول اللہ جو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کر لے کیونکہ ہر کوئی تو اتنا امیر نہیں ہوتا نا کہ کسی کے قرض ادا کر دے پوشیدہ یا ہر کوئی تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کرتا پھرے کہ بھئی میرا قتل اس نے کر دیا تو اس سے معافی ہے نا نا ایسی بات بھی نہیں ہوتی اور تیسری بات جو ہے وہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر اس پر بھی یہی درجہ ہے جو ایک کر لے تو اس لیے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد آپ کے مشکل سے دو تین چار منٹ لگیں گے بہت ہوا تھو بہت ہوا تھو بڑے اتمنان اور سکون سے بھی پڑھو گے تو لیکن دیکھو یہ دو چار منٹ جو ہیں اللہ اکبر لوگ اس پر پھر باتیں کرتے ہیں بھئی یہ روایت بعض نے کہا کہ ضعیف ہے اور بعض نے کہا کہ پھئی فضائل اعمال میں تو ضعیف بھی حجت ہے ایک بات تو یہ دوسرا اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے وہ دینے پہ قادر ہے تم کیوں عمل میں کنجوسی کرتے ہو تم تو عمل کرو وہ ذات دینے والی ذات ہے وہ ہمارے دنیا کے بادشاہوں والا اصول نہیں ہے جنت کا وہاں تو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کا دس کیا ساتھ سو کہ اس سے بھی زیادہ کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے قرآن کہتا ہے سورہ دین میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے تو کبھی نہ ختم ہونے والا عجر کیا ہے کہ ان کے رب کی ان پر نوازشیں جنت میں جس کی زندگی ہمیشہ کی کی ہے کبھی نہ ختم ہونے والا ہے کبھی نہ ختم ہونے والی نوازشیں ان عامات ہیں اس پر میں آپ کو بہت دروس پہلے دے چکا ہوں بہرحال آپ اچھے کی امید رکھیں اپنے رب سے جڑے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں اور سورہ اخلاص اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ اس کی فضائل پر بھی انشاءاللہ تعالی شاید میں درست دے چکا ہوں نہیں دیا تو انشاءاللہ تعالی دوں گا امام طبرانی ایک روایت لاتے ہیں حدیث نمبر 2419 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے اللہ تعالی اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری کو دور کر دے گا تو فقیری کا علاج بھی اس صورہ مبارکہ میں ہے جب گھر میں داخل ہو اس کو پڑھ لو اس کی برکتوں سے صرف اس گھر والے نہیں اس کے اڑوس پڑوس پر بھی اس کا اللہ کا ایک خاص فضل و کرم ہوگا کیونکہ اس کی دوسری آیت پر غور تو کر کے دیکھو اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ اکبر اور وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے وہ مالک ہے مختار کل ہے جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں